موسیقی مزشتہ روز نیشنل یوٹھ اینڈ فیملی لائف کمیشن پاکستان کی جنرین عزتما بیشپ سیمسن شکردین کی طرف سے فرحان لارنس گل کو نیشنل ایگزیکٹیف سیکٹری میں قرار کر دیا گیا عزتما بیشپ سیمسن شکردین کیسلک ٹائیسز آف ہیدراباد کے جوان عالی اور نیشنل یوٹھ اینڈ فیملی لائف کمیشن پاکستان کی جیرمن ہیں فرحان لارنس گل کا تعلق اکارا شہر سے ہے اور فیصلہ بار ڈائیسز میں بطورے ڈائریکٹر کاری تاس پاکستان بھی فرائض سر انجام دے چکی ہیں اور بطورے سماجی کارکون اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں میسٹر فرحان لارنس گل نے اس عظیم عہدے پر فائز ہونے پر نیشنل چیئرمن بیشپ سیمسن شکردین کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو اپنے مکملتا ہوں اور اطاعت کا یقین بلاتا ہوں ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا ہے کہ میں اس وقت کینیڈا میں مجرود ہوں آج کل کہاں مکین پاکستانی تارکین وطن کی جانب سے ادھالعزہ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اوورسیز پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہر دور حکومت میں ان سے قربانیوں کا تقاضہ کیا جاتا ہے جبکہ ان کی بیلوز قربانیوں کا کوئی مصبت نتیجہ نہیں نکل رہا پاکستان کو آج جو مسائل درپیش ہیں دنیا کے ہر ملک نے ان کا سامنا کیا ہے لیکن وہاں کے حکمرانوں نے سب سے بہلے خود کو قربانی کے لیے پیش کیا جبکہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے نام پر عوام کو قربانی کی بھیم چڑھا دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف اپنی ایاشیوں میں کوئی کمی نہیں آنے دیتے ڈکٹر نیم ناصر نے سوشل نیویہ پر کہا ہے کہ گھڑیا سوچ رکھنے والے زندگی میں ناکام اور گمنام لوگ ہمیشہ دوسروں پر تنس کرتے ہیں ان کی ہاتھوں اور زبان سے کبھی دوسروں کے لیے کوئی بھلائی کا کام نہیں ہوتا مجھ پر اپنے زبان اور ہاتھ چلانے سے پہلے جو کام ہمارا چرچ اور ٹیم کر چکی ہے وہ کر لیں میں نے بولا تھا کہ میں گھٹیا زبان نہیں چلانے دوں گا میں سچے دل سے پورے جان سے اور نیک دلی سے کام کر رہا ہوں میں نے پہلے پانچ فریسکول کھولے لاتداد بچوں کو پڑھنے کے لیے یورپ بھیجا چھے سو سے زیادہ بچوں کو کمپیوٹر کے جدید کورسز کروائے چرچز بنائیں بائبل کولیج اور لاتداد ایکسٹینشنز چلائیں اور اس سال 20 سے زیادہ بچوں کو پڑھنے کے لیے دنیا کے مختلف میں مالک نے بھیجا لوگ ورم میں پورے پاکستان میں سارے منسٹریز اور چرچز سے زیادہ راشن تقسیم کیا ہر نابیواؤں اور یتیموں کی مدد کی ایک بہت بڑی تعداد نے مستہی بیٹھوں کی شادی میں مدد کی مسیحی بچوں کو کولیجز کے لیے ایک سکولرشپ دی 150 سے زیادہ موٹر بائی کے دین خارمنٹ کی مدد کی اور آپ بائبل مقدس پر ہاتھ رکھ کر کلیسیا پاکستان کو بتائیں کہ آپ کی بینک کون میں کتنے پیسے ہیں اور اپنی ساری پروپٹی چرچ کے نام کریں اور اگر کوئی ایک بھی مذہبی یا سیاسی مسیحی لیڈر جس کو آپ جانتی ہوں جو مسیحی قوم کے لیے اپنا گھر بیٹھ سکتا اور اپنا سب کچھ مسیحی قوم کو دے سکتا ہو تو پھر مجھے بات کریں جس کو بھی میرے سیاست میں آنے سے کوئی شکایت ہے وہ مجھ سے مل کر بات کر سکتا ہے امریکہ کانیڈا یورپ میں بیٹھ کر بات کرنا آسان ہے میں پان سال امریکہ میں بڑھ کر واپس اپنے ملک آیا ہوں سچے دل سے خدمت کرنے کے لیے نہ میرے پاس بینک میں کوئی دولت ہے اور نہ شرش کی پروپٹی کا میں مالک ہوں جس نے بھی فیس بک پر بات کرنی ہے وہ اپنا نام لکھ کر جورت کر کے میرے بارے میں بات کریں قوم کو آپ لوگوں نے لگتا ہے نسلے تباہ کی ہیں جو ہم سے پہلے تھے ان سب کی بینکوں سے پیسہ نکال لو مسیحی قوم کے ہر گھر کا ایک بیٹا ایورٹی باہر کے ممالک ہوں پہنے کے لیے جا سکتے ہیں میری اس پوسٹ کو پڑھ کر مجھے آج اسری اور چپ رہنے کا درست نہیں دینا جو سچائی کا راست بازکار مسیحی قوم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے گا وہ اپنا گھر ساری پروپٹی اور بین کا سارا پیسہ گریبوں میں بانتے ہیں میں تیار ہوں میں سیاست میں صرف اور صرف اپنے لوگوں کے لیے آیا ہوں تاکہ ان کے لیے آواز پلند کی جائے مسیحی قوم کا ان کی عزت اور حقوق دلائیں میرے اپنے اوفیشل پیچ پر جس پر سات لاکھ سے زیادہ لوگ فولو کرتے ہیں اس یقص کے بارے میں لکھوں گا اور قوم سے اور ساری دنیا سے پوچھوں گا کہ ان کی رائے کیا ہے میرا خدا جانتا ہے میں اپنی قوم کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں بندی سوچ کو دور رکھیں اپنی زبان اپنی ہاتھوں اور اپنے سارے وجود کا اکتیار ابلیس کو نہ دیں سینکھوں بچے ہمارے سکولوں میں پڑھتے ہیں بہت سے لوگوں نے ہم سے امیدیں لگائی ہیں اپنی زبان ہاتھوں کا استعمال خود کریں ابلیس کو اکتیار دے کر ابلیس کی اولاد نہ بنیں سچے مسیحی پر کر دعا کریں گے ڈاکٹر جیپال جھابرہ میمبر نیشنل کمیشن فور مینورٹیز نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کسیل کی اکلیتیں محفوظ نہیں ہیں جبکہ ہمارے منسٹر آئی روز جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ اکلیتیں پاکستان میں محفوظ ہیں انہوں نے نادیش ہندو بچے کے بارے میں بتایا جو کہ کچھ روز قبل اگواہ ہو گیا تھا ابھی تک بازیاب نہیں ہوا جبکہ ہمارے اکلیتی میمبر نے میڈیا پر بتایا ہے کہ وہ بازیاب ہو گئے ہیں سب اپنی کمیونٹی کو دھوکہ دے رہی ہیں اگر نادیش بازیاب ہو گیا ہے تو اس کی ویڈیو یا اس کے گھر والوں کا بیان ابھی تک کیوں نہیں آیا لہٰذا میری تمام اکلیتی میمبران سے گزارش ہے کہ قوم سے جھوٹ نہ بولیں اور جو حقیقت ہے صرف وہی بات کریں سندھ پولیس اور ہندو کمیونٹی کے سرورہ رامنات مہاراج کی کوششوں سے چھوٹو گینگ سے کئی ماہ قبل اگواہ ہونے والی ہندو لڑکی کو بازیاب کروا لیا کیا تفصیلات کے مطابق سندھ پولیس نے مشتر کا اپریشن کرتے ہوئے راہی نجات آدم گھوڑ ہندو کالونی نست کلشن ممار کراکچی سے چار مائے کو شام چار بچے کے وقت اگواہ ہونے والی لڑکی چاندھنی عمر تیدہ سال کو ایک اپریشن میں بازیاب کروا لیا گیا اس موقع پر لڑکی کے ورسہ نے سندھ پولیس پہ ساتھ ساتھ ہندو کمیونٹی کے سرورہ شری رامنات مہاراج کا بھی خصوصی طور پر شکریہ دا کیا کہ ان کی اندھا کوششوں سے ان کی بیٹی ایک خطرناک گینک سے بازیاب ہو سکی ملک میں جاری حالیا بارشوں نے بلوچستان میں تباہی مچا رکھی ہے اور اب تک سلابی ریلوں کے باعث متدک افراد کے جانبھک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں اور رسکیو ادارے ہر ممکن مدد پراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانوی کوئیٹا میں بچھلی کا کرنٹ لگنے سے کھمبے کے ساتھ چپکے شہری کو بابرتی فوجی اہلکان نے بچا لیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق زرزلہ ہو یا تفان بارشی ہو یا سلابی ریلے پاک فوج کی جوان ہمیشہ ہی شہریوں کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں ایسی ہی سورتہار کوئیٹا میں اس وقت دیکھنے کو ملی جب بارشوں کے بارش شہر کے بیشتر علاقوں میں بچھلی کا نظام شدید متاثر ہو چکا ہے اور کھمبوں میں کرنٹ دو رہا ہے جس نے شہریوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان کو بچھلی کے کھمبے میں اپنے ساتھ جکر رکھا ہے جس کی مدد کے لیے ایک ڈاوردی فوجی اہلکار نے اپنی جان کی پرواقی بگیر آگے بھڑ کر جرد ترحاظ دماغی سے کام لیتے ہوئی نوجوان کو بچھلی کے کھمبے سے چھوڑا لیا سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی انفرمیشن کے مطابق یہ فوجی اہلکار لانس نائک ہے اور انفرنٹری سکول میں بچھلی کے پول سے چمٹنے والا اہلکار سینٹری ورکر شیروز مسیح ہے امیدوار پرائے صبح اسمبلی پنجاب چودھرے اقبا علی وڑیچ کی ندیم بابر المروح بھولا کی فیصل آباد بشپ ہاؤ سامن چودھرے اقبا علی وڑیچ نے نئے منتقب ہونے والے بشپ علی گیل کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور بشپ کا الیکشن جیتنے پر مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوشرا کی کلیسیا کے کام میں بھر چڑھ کر حصہ لیں گے اور جہاں تک ہو سکا اپنی مسیح قوم کا ہر قدم پر ساتھ نبھائیں گے جس سے مذہبی ہم آنگی کو فروغ ملے گا اس موقع پر مرہوم پرنسپل پرسیداز کی سپوت نئے ارداس اور مقامی لیڈرز کی بڑی تعداد بھی موجود پاکستان تحریک انصاف کے اقلیتی رہنمہ تارک تبسم نے کہا ہے کہ ڈالر کی بھڑتی ہوئی اڑان کی ذمہ دار ایمپورٹیڈ حکمران ہیں حکمرانوں کا ایجنڈا ذاتی مفادات اور کرپشن کو تحفظ دینا ہے جنہوں نے اپنے کرپشن بجاؤ کے لیے کانون میں تبدیلیاں کر دی ہیں تحریک انصاف اقتدار کے لیے نہیں بلکہ قوم کے مستقبل اور ملک جانے کی جدو جہد کر رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے ساڑھے تین سال ملک کو دروس سمت پر گامزن کیا کرپشن کے خاتمے کے لیے ٹھوز اقدامات کی مسئلت کر دا حکمرانوں نے ملک کو آگے لے جانے کی بجائے ریورز گیر لگا دیا ہے انہوں نے مزید کائکن جدہ حکمرانوں نے عوام کو زندہ درگو کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے ملک تیزی سے دیوالیا ہونے جا رہا ہے اگر حکمران مزید اقتدار میں رہے تو ملک تباہ و برباد ہو جائے گا ملک میں مہنگائی بے روزگاری اور کرپشن کا راج ہے جس کی وجہ سے عوام کا بری طرح استحصال ہو رہا ہے